ایپیسوڈ نائنٹین کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دے وئی جنہوں کو بتاتا ہے جو آپ نے انفرمیشن کرنے کو بولا تھا کہ ٹائچو کون ہے اور اس کا یہاں سے کیا تعلق ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ یہاں کافی دنوں سے ہے پر ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ داداؤ ہے اور آئی ٹی آئی ریپریزنٹیٹیو ہے یہاں تک کہ یہاں کی بہت ساری پرابلم تو ٹائچو نے کور کی ہے بھٹ ٹائچو کے جانے کے بعد سب ٹائچو سمحال رہا ہے اور یہاں تک کہ ماما زنزی یعنی کی یہ کی مام ٹائچو کو اپنا دماد بنانا چاہتی ہے بھٹی یہ اور ٹائچو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور پھر دے وئی کو مستر جنہوں کی آنکھوں سے چھپنا پڑتا ہے یہاں گوان میں میں سارے جشن منا رہے تھے جہاں کریڈٹ صرف اور صرف ٹائچو کو مل رہا تھا جس پر سینگ جے بولتا ہے اب تک ٹائچو نے ٹانگ ہاؤ کی جگہ لے لی ہے لیکن یہ کوئی اس بار ٹانگ ہاؤ کے نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور ماما زنزی ٹینگ کو اپنے ساتھ بلا کر لے کر جاتی ہے جہاں وہ انہیں بولتی ہے کہ سینویل میں جنہوں کا برطاق انہیں یہ کے لیے بلکل بھی پسند نہیں آیا انہیں ڈر ہے کہ وہ یہ کو پھر سے ڈیفنیٹلی ہٹ کرے گا لیکن نیسر ٹانگ انہیں چنتہ لینے کو منع کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ان کے پروجیکٹ کو اپروپ کریں گے اور ماما زنزی ٹائچو اور یہ کو ساتھ دیکھ ان کی جوڑی کی تعریف کرنے لگتی ہیں بھر ٹانگ کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایسا کیسے بول سکتی ہے اور پھر کیا تھا دونوں کی پھر سے بحث ہونے لگتی ہے تب ہی ہمیں اگلے نظارے میں جنہوں دیکھتا ہے جو گھر آ چکا تھا وہ بتاتا ہے کہ وہ غوان میں سے ابھی ابھی لوٹا ہے کیونکہ وہ دیوئی کو ڈھونے گیا تھا وہ بتاتا ہے کہ وہ غوان میں میں گننے کی وجہ سے ہٹ ہو گیا تھا بڑ زیادہ سیریس بات نہیں ہے اب وہ یہاں آ چکا ہے ہم زو کے گھر میں پہلے سے ہی مسلز زینگ کو حاضر دیکھتے ہیں جہاں زو اسے پوچھتا ہے تم اندر کیسے آئے تو زینگ بولتے ہیں کیا اس کا کوڈ یونیکہ بہت سے نہیں ہے تو زو انہیں اس کے مدے پر آنے بولتا ہے مسلز زینگ اسے وانٹ کرنے آئے تھے اور اسے بتانے لگتے ہیں کہ اصلی حق دار تمہارے پاپا تھے سینویل کے بٹ مسلز شان نے ان کا حق مار لیا اور وہ کبھی بھی ایک دوست نہیں تھے پہلے تو زو یقین نہیں کرتا بٹ یہی سب بات مسلز زینگ اسے اس کے ڈیٹ کے مو سے سنا دیتے ہیں جو وہ ریکارڈ کر کے لائیا تھا اب زو بھی کافی گصے میں تھا جہاں وہ بولتا ہے کہ وہ سائن کرے گا زو بولتا ہے یہ ریکارڈنگ کہاں سے ملی تمہیں تو زینگ بولتا ہے میرے پاپا کے سیپ باکس سے تو زو گصے میں بولتا ہے مجھے پتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تم چاہتے ہو کہ تم شان جنہوں کو اس کے پوزیشن سے کک مار کے ہٹا دو اور یہ ہر ایک چیز ایک پلاننگ ہوگی تم سے زینگ بولتے ہیں تم مجھ میں یقین نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے بڑھ تیرے باپ نے جو کہا تم نے سنا نہیں وہ بولتا ہے ہاں تم نے بالکل صحیح کہاں میں جنہوں کو کک مار کے نکالنا چاہتا ہوں میں اسے ڈینائن نہیں کروں گا میں ہی تھا جس نے سارے راستے کو نکالا اور بورٹ کو اٹینڈ کیا اور میں ہی ایک اکیلا تھا جس نے سینویل کو بیٹا بنایا ہے وہ بولتا ہے زو میں تمہیں بتا دوں تم خود سے خود کو بدھو بنا رہے ہو وہ بتاتا ہے کیسے اس کے باپ کے ساتھ مجھے شان نے دھوکہ کیا ہے کیونکہ اسے تو اس کی بس پاور اور پروفٹ چاہیے تھا اور وہ بس ایک شانب تھا زو اس بات سے گھورا جاتا ہے اور بولتا ہے تمہارا ختم ہو گیا تو زانگ بولتا ہے زو تمہارے پاپا نے اس میں پورا لائف گزار دیا ہے کیونکہ یہ سب تمہارا ہو پر تم کیا کر رہے ہو تم شانس کو سیف کر رہے ہو مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ انفیر ہو رہا ہے بتاؤ کیا تم اسے پروٹیکٹ کرو گے زو زانگ کو نکلنے کو بولتا ہے تو زانگ بولتے ہیں مجھے پتا ہے تم آواز نہیں اٹھانے والے ہو بڑھ ہم انہیں ساپ بننے نہیں دے سکتے ہیں بڑھ زو اسے نکل جانے کو بولتا ہے وہ چلا جاتا ہے یہاں زو کے پاس ایک پین ڈرائی بج گئی تھی جو زانگ چھوڑ چلا گیا تھا یہاں جنہوں کو بس یہ کی باتیں سر پہ گھوم رہی تھی یہ کو یاد آتا ہے کہ کیسے آج جنہوں نے کہا کہ وہ تاؤں ہاؤ نہیں ہے اور یہاں زو پھر سے وہی ریکارڈنگ سن رہا تھا بڑھ وہ خود کو سمال نہیں پا رہا تھا یہاں زو صبح تک وہی ریکارڈنگ سن کے دارو پیے جا رہا تھا اب تو کمپنی سے ایک آدمی بھی اسے بلانے آ گئے تھے بڑھ زو دروازہ نہیں کھول رہا تھا اب رات ہو جاتی ہے یہاں شانس فیملی پریشان تھی کہ زو کال کا آنسر کیوں نہیں کر رہا ہے یہاں آفیس کا ورکر زو کے گھر کے باہر تھا بڑھ زو دروازہ نہیں کھولتا ہے تو اس کے پاس جنہوں کا کال آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ زو گھر پہ نہیں ہے تو زو نہوں سے ڈھوننے بولتا ہے مززیانگ بھی کال کرتی ہیں بڑھ زو آنسر نہیں کرتا ہے یہاں یونی اور جنہوں پریشان تھے کہ وہ کہاں گیا اور ادھر وہ ورکر بتاتا ہے کہ زو کا کوئی پتہ نہیں ہے تب ہی وہاں زو آ جاتا ہے جہاں یونی پوچھتی ہے کہاں تھے تم ہم درے ہوئے تھے تو زو اسے ٹینسن لینے کو منع کرتا ہے تو جنہوں بولتا ہے تم ڈرنک ہو تو زو ان سے معافی مانگتا ہے یونی بولتی ہے کل رات بھر ماں نہیں سوئی ہے کم سے کم ان کا تو کال اٹھا لیتے وہ بولتا ہے اس کا فون ٹوڑ گیا تھا تو اس نے نیا فون لیا ہے یونی بولتی ہے پھر سے ایسا مت کرنا وہ مان جاتا ہے جہاں جنہوں اس کو بولتا ہے بیٹھو تمہاری میٹنگ اب چھوٹ گئی ہے لیت آنے کی وجہ سے جب میں اپسینس تھا تو کمپنی کو زینگ نے سنبھالا تو اب نیو ایمپلائز کو دکت ہو رہی ہے تو یونی بولتی ہے میں سجسٹ کرتی ہوں کہ اول ایمپلائز کو اس کی پوزیشن واپس دے دی جائے گائز آپ سب اس سے بولنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ جس سے آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے جائیں یہ ساری ذمہ داریز جنہوں زو کو دے دیتا ہے تو زو بولتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے اتنے چھوٹے سے ڈائیکٹر کو سانپ دی آپ شور ہونا تو جنہوں بولتا ہے تو بی سیریس مجھے سینویل میں تم پہ اور صرف ڈائیکٹر فین کے علاوہ کسی پہ بھی بھروسہ نہیں ہیں ہم زو کی شکل پہ ایک الگ سی ہی بے چینی دیکھ پاتے ہیں جو شاید جنہوں کو بھی دیکھتی ہے وہ بولتا ہے اور کوئی سوال تو زو بولتا ہے نہیں جنہوں سب کو کام کرنے بھیج دیتا ہے انکلوڈنگ زو وہ بولتا ہے موم کو کال کرنا بھولنا مت وہ تمہاری چنتہ کرتی ہیں وہ بولتا ہے ضرور اور جانے لگتا ہے بٹ جنہوں سے روک بولتا ہے اگلی بار ڈرنگ کرنا ہو تو میرے پاس آنا خود کے ساتھ گندگی مت کرنا زوز سے مان جاتا ہے بٹ اس کے شکل کو اس ٹائم کوئی بھی پڑ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے یہاں یہ اور ٹائچو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خود کو کیسے پروف کرے اور آ بھی رہا تھا تو وہ افورٹیبل پرائز میں نہیں تھا اب ٹائچو کو تبھی میٹی اور شاور ہونے والی ہے غوان میں میں یہ میسج آتا ہے اور اسے دونوں کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں آئیڈیا آ جاتا ہے کہ وہ کیسے پروف کریں گے اور اب سے بس میٹی اور شاور ہونے میں دس دن بچے تھے یہ بولتی ہے اگر تانگ آ ہوتا تو ابھی وہ تاروس فیسٹیبل رکھتا ہم بھی وہی رکھتے ہیں ٹائچو بولتا ہے وہ سب کچھ ہینڈر کر لے گا تو یہ خوش ہو جاتی ہے یہ اور ٹائچو ہوتیل کے سٹاف کو ایوینٹ کو لے کر ہر بات بتاتے ہیں کہ وہاں بہت سے شوشل میڈیا سے جڑے چیزیں ہوں گے جو آئیو میں ڈالا جائے گا کسی کو کچھ سمجھ تو نہیں آتا بڑھ سب ہاں ہاں کر دیتے ہیں یہاں سارے اپنے اپنے کام پر جڑ چکے تھے جہاں یہ سینگ جے کے پاس جا رہی تھی تو تینگ بولتے ہیں میں چلا جاتا ہوں تم یہاں کام کرو یہ اور ٹائچو کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہاں مستر تینگ سینگ جے کے پاس پہنچ چکے تھے جہاں وہ اسے ایک بچے کے کھلونے سے بچاتے ہیں یہاں سینگ جے بولتا ہے میں مر تھوڑی جاتا جہاں مستر تینگ اسے پیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑھ سینگ جے انہیں ریفیوز کر چلا جاتا ہے یہاں سارے ناشتہ کر رہے تھے جہاں سینگ جے بھی کر رہا تھا تو تینگ سینگ جے کے لیے اچھا اچھا کھانا لے کر آتے ہیں تو اسے کٹ کٹ کے دیتے ہیں سارے کی مو سے پانی آنے لگتا ہے تو تینگ پوچھتے ہیں کی کیسا بنا ہے تو سینگ جے بتاتا ہے کچھ زیادہ ہی پک گیا ہے تینگ بولتے ہیں کہ اگلی بار سے اچھا پکاؤں گا سینگ جے بولتا ہے یہاں کوئی اگلا ٹائم نہیں ہے وہ اسے یہ کا جوس دے دیتا ہے جسے یہ کو کافی عزیب لگتا ہے یہاں زو آتا ہے شانس ہاؤس میں تو میسز زیانگ بولتی ہے کیا ہوا میں کتنا چنتہ کر رہی تھی زو بولتا ہے وہ بس فون خراب ہو گیا تھا اس لیے میں آپ کا فون نہیں اٹھا پایا تو زو اسے ان کا فیبرٹ چیز دیتا ہے جہاں میسز زیانگ بولتی ہیں میرے خود کے بیٹے کو نہیں پتا مجھے کیا کیا پسند ہے تو جنو بولتا ہے مجھے بھی سیم فیل ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ زو کو پیار کرتے ہو وہ بولتی ہے کیونکہ وہ شانس فیملی کے ساتھ بڑا ہوا ہے اور وہ سویٹ ہے اور ہمیں کبھی بھی نہیں دوبائے گا یہاں یہ لوگ دینر کر رہے تھے تو میسز زیانگ زو کو بولتی ہیں تم ٹھیک نہیں دکھ رہے ہو تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے زو بولتا ہے وہ ٹھیک ہے جنو بولتا ہے اچھے سے ریسٹ کرو کل لیو لے لو تو یونی بولتی ہے میسز زیانگ زو بولتا ہے کیا وہ ایک کوشن کر سکتا ہے تو میسز زیانگ بولتی ہے ضرور تو زو بولتا ہے میرے فادہ نے کیوں اپنے شیئر سینویل کو دے دی ہیں جس سے وہ پورے ورلڈ میں ٹریور کر سکے میسز زیانگ بولتی ہے کہ تمہارے پاپا کو پوری دنیا میں گھومنا تمہاری ممی کے ساتھ یہ ان کا ڈریم تھا پر ایکسیڈنٹلی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پر اچانک سے تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو زو بولتا ہے کیونکہ کل رات میں نے وہی سپنا دیکھا تھا تو مجھے یہ جاننا تھا میں بہت چھوٹا تھا جب وہ لوگ چل بسے تھے میسز زیانگ بولتی ہے تمہارے پاپا اور ممی اچھے لوگ تھے میں اور انکر ان لوگوں کے فرینڈشپ کو اپریشیٹ کرتے تھے جب تمہارے پیرنٹس گئے تم بہت چھوٹے تھے اور اس بات پہ وہ تھوڑی ایموشنل ہو جاتی ہے تو زو اسے سمالتا ہے تمہیں زیانگ بولتی ہیں تمہارے ڈیڈ اور تمہارے انکل جیسے جنہوں اور تم بلکل بھائیوں کی طرح ان میں کوئی بھی جگڑا نہیں ہوتا تھا وہ لوگ بیسٹ فرینڈز تھے اور بیسٹ پارٹنہ بھی زو تم ہمیشہ سے میرے بیٹے ہو اور یہ ہمیشہ تمہارا ہی گھر ہے تو زو اس سے اگری کرتا ہے تو یونیو نے دینا کرنے بولتی ہے کیونکہ کھانا تھنڈا ہو رہا تھا یہاں ٹائچو یہ کو میڈیا کی گیسٹ کا لسٹ دیتا ہے یہاں یہ خوش تو بہت ہوتی ہے بہت نراش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے فیسٹیمل میں کوئی پرنسس نہیں آ رہی تھی اب بس وہ سوچ رہی تھی کیسے بھی کر کے وہ آ جائے اس کے آنے سے پچاس پرسن سکسس ہو جائے گا اس بات سے ٹائچو بھی اگری کرتا ہے یہاں مستر تینگ آتے ہیں جو سینگ جے کو اپنا کوٹ اڑھا دیتے ہیں کیونکہ وہ سویا ہوا تھا یہ سب یہ اور ٹائچو بھی دیکھتے ہیں جہاں انہیں مستر تانگ کا بڑھتا بہت سٹینج لگتا ہے بٹ وہ انجان بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے جاتے ہی یہ ٹائچو کو بولتی ہے تم نے نوٹس کیا تانگ سینجر سے الگ بھیہو کر رہے ہیں وہ بولتی ہے چھوڑو ہمیں کیا یہاں زو کو وہی وقت آکے بتاتا ہے کہ مستر زو نے سٹافنگ پلان کو اپروف کر دیا ہے زو بولتا ہے کیوں تو وہ بولتا ہے کیونکہ زینگ نے بہت سے ایمپلائی کو ریپلیس کر دیا تھا یہاں زو بولتا ہے تم نے یہاں لائلٹی کو نوٹس کیا نہ کی مائنڈ کو نوٹس کیا وہ اسے ایک لسٹ بنانے کو بولتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ ہر کچھ سمحال لے گا یہاں انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ اس لڑکی کو کیسے بھولائیں تو فینگ آئیڈیا دیتی ہے کہ ٹائچو اپنی چام دکھائیں یہاں سب کو تانگ ہاؤ کی صلاح یاد آتی ہے کہ ٹائچو اپنی چاہتے ہیں